اسرائیل کا جو سب سے سنہ رہا دو توپ پہ جو دور گدر ہے وہ کون سطح حضرت سلمان علیہ السلام اور یہ حضرت سلمان علیہ السلام کے دور میں وہ واقعات آپ نے قرآن کے چھوئے وہ واقعات ہیں میں موضوع قطول سے بچانے کے لیے وہ میں نے بیان نہیں کیا کہ حضرت سلمان علیہ السلام کے دشکر کے اندر پرندے بھی تھے درندے بھی تھے جن جن تھے انسان بھی تھے پرند آپ کے آرڈر کے پابند تھے ہوائیں آپ کے آرڈر کے پابند تھیں الغرز تمام کائناتی جو مقنقات ہیں جنوں انسانوں سمیت اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان علیہ السلام کا آرڈر کا پابند بنا دیتا ہے یہ جو ایک بات ذہن میں رکھئے کہ کئی اسرائیلی نوایات کے اندر یہ بات پھیلائی آئیے کہ حضرت سلمان علیہ السلام کی ایک ہمگوٹھی تھی اور ساری آپ کی جو حکومت میں پاور چیز اور اس ہمگوٹھی کے اندر تھی لَا حَوْلَا وَلَا قَوَتَ إِلَّا بِاللَّا الْعَلَيِّ الْعَظِيمِ ذرا غور کیجئے کہ کیا پیغمبر کی طاقت ایک ہمگوٹھی کے پتھر کے پر میں بنگلت ہے یہ مہم اسرائیلی نوایات کا کوئی اندر بار نہیں ہے اور اگر کسی مسلمان نے بھی اسرائیلی نوایات سے متاثر ہوتے یہ باتیں لکھی ہیں تو یہ بالکل بھی کاملے قبول نہیں ہیں یہ کسی قرآن کا حدیث میں نہیں ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے ہمگوٹھی کے زور پر عقوبت دی اور پھر وہ ایک بات کی اغیان کیا جاتا ہے کہ پھر ایک جن آپ کے پوش پر سا آپ کی وہ ہمگوٹھی گریب وغیرہ وغیرہ وہ ہمگوٹھی کا مسئلہ یہ تمام اسرائیلی نوایات ہیں نہ یہ پچھر قسمت بنا سکتے ہیں نہ بڑھار سکتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر کیا ان کی ساری طاقت ایک ہمگوٹھی میں ہے جن کے آرڈر پہ ہوا چکتی ہے جن کے آرڈر پہ لاکھوں پریند چریند سابندوں جنر کھڑے ہو جاتے ہیں اس پیغمبر کے لئے لئے کہنا اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے حاضر آتا اونا حمد و نوان سکھ سکھ علیہ وسلم اے سلیمان یہ ہماری یقع ہیں دل کرے کسی کو دے اور دل کرے اپنے پاس رکھ رکھ حاضر آتا ہوں تھامن و نوان سکھ سکھ بغیر احساب یہ اصل لفظ بغیر احساب ہے اللہ کہہ رہے ہیں قرآن کو اٹھ کر رہے ہیں اے سلیمان یہ ہماری اتائے چاہے تو تھامن تو احسان کر کسی پہ اور اتائے کر یا اپنے پاس رکھ اور جس کو دینا تو گن 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 نہیں بغیر احساب زبان دیری ہوگی تو جو مو سے کہے گا ہم اکسپ کر کے اس کو لابو کر دیں گے اب ذرا غور کرنا اب حضرت مہدے سے دیل بھی آپ فرماتے ہیں اور یہ تو سلیمان کی عطا ہے رب نے سلیمان پیغمبر کو دی اور فرمائے جسے چاہے بغیر احساب کی دے اور سلیمان پیغمبر کی عطا جو رب نے فرمائی ہے اس کا حال یہ ہے رب کے دے جسے چاہے جتنا دے تو محبوب پیغمبر کو کتنا عطا کیا ہوگا ان کے لئے یہ عطمہ ترشان ہوگی اس کے لئے ہم کہتے ہیں کہ محضر اللہ سمہ محضر اللہ نبی کو پیوڑ پیچھے بہرحال یہ جو عرض کر رہا ہوں جو سلیمان علیہ السلام کے وہ جو دروار و دروار اس حوالے سے بہت بڑی علامت حیقل سلیمانی کو تعمیر کیا گیا توجہ رکھنا ہے جس کو میں نے عرض کیا کہ سلیمان علیہ السلام کے بعد پہ جب اس قوم کے اندر شرک آ گیا اس قوم کے اندر بدکاریاں ہیں اس قوم کے اندر جب اپنے قتل کیا بلکہ غلام بنا کر ان کی ساری ملگ گا ملگ گا کام گر میں نے ملگ گا موسیقی